موسیقی افوالی کے شائقین حضرات کے لیے یوں تو تاج گدو قبول نے کافی حسین واقعات پیش کیے مگر ایک اور حسین واقعات تاج گدو قبول آمولہ جس ٹک بریلی کی آواز میں روزہ دار بچی سمات کیجئے اور اس واقعے کے مصنف جناب تاج مجرور آلوی اور اس واقعے میں میزوک دے رہے ہیں محمد طاہر اور تاج گدو سمات کیجئے یہ رحمت رمضان میں ایک اور حسین واقعہ روزہ دار بچی لازم ہے سب کو مومنوں رمضان کا اعترام روزے رکھو نماز پڑھو لے کے رب کا نام کیوں کہ کرتے رہو گے دین کی باتوں پہ تم عمل ہوگا تمہارا دیکھنا پھر دوس میں مقام مصرور ذکر یہ مہے رمضان کا سنو مصرور ذکر یہ مہے رمضان کا سنو کتنا عجیب کس سہ نادان کا سنو کتنا عجیب کس سہ نادان کا سنو مصرور ذکر یہ مہے رمضان کا سنو مصرور ذکر یہ مہے رمضان کا سنو مصرور ذکر یہ مہے رمضان کا سنو مصرور ذکر یہ مہے کتنا عجیب کس سہ نادان کا سنو کتنا عجیب کس سہ نادان کا سنو مصرور ذکریئے مہے رمضان کا سنو اور کتنا عجیب قصہ ہے نادان کا سنو یہ ایک ماسوم بچی جو سات سال کی ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کو روزہ رکھتے دیکھتی ہے اور تمام محلے والوں کو تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ رمضان کی فضیلت کتنی ہے اور کتنی نیکیوں کا سباب اس میں ملتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی اس پاک پروردگار کے لیے اس پاک مہینے میں روزہ رکھوں تو یہ سات سال کی بچی اپنی جد سے روزہ رکھ رہی ہے کس طرح سے آئیے سمات کیجئے گا انسان ایک شہر میں بہت مالدار تھا پزلے خدا سے آچھا بہت کاروبار تھا بیوی تھی ایک بچی تھی گھر میں نہ تھا کوئی رہتے تھے چھوٹی بچی کے ہم راہتی خوشی اللہ ہرے زمانے کی تقدیر جاگٹھی اللہ ہرے زمانے کی تقدیر جاگٹھی اس برکتی مہینے کی تاریخ آگئی اس برکتی مہینے کی تاریخ آگئی اس برکتی مہینے کی تاریخ آگئی موسیقی اللہ ہرے زمانے کی تقدیر جاگٹھی برکتی موسیقی برکتی موسیقی ستر ہزار نیکیوں کا پاتا ہے سواب ستر ہزار نیکیوں کا پاتا ہے سواب ستر ہزار نیکیوں کا پاتا ہے سواب اس ماہ میں خورا کی جو کرتا ہے تلاوت اس ماہ میں خورا کی جو کرتا ہے تلاوت اس ماہ میں خورا کی جو کرتا ہے تلاوت رمزا کے روزے رکھتے ہیں کرتے ہیں عبادت رمزا کے روزے کرتے ہیں عبادت موسیقی 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 جنب یہ نیپ بچی یہ سوچتی ہے کہ رمزا کے مہینے میں کیسی عبادت ہوتی ہے یا میرے مولا مجھ کو بھی اتنی توفیق عطا ہو کہ میں بھی روزہ رکھوں یہ نادان بچی روزہ رکھ رہی ہے اور پاک پروردگار اس کا روزہ کس طرح سے پورا کرا رہا ہے سمات کی جگہ موسیقی سنتی رہی وہ باتوں کو معصوم تبیت سن کے ہر ایک شخص سے روزوں کی فضیلت بچی وہ ان کی چھوٹی تھی تھی سات سال کی رمزا کا روزہ رکھوں کی یہ دل میں ٹھانے لی روزہ رکھوں رمزان کا دل میں تھا یہ خیال عزت ہے تیرے ہاتھ میری رب زلجلال عزت ہے تیرے ہاتھ میری رب زلجلال ماں باپ شب کے کھانے سے فارغ ہو گئے وقتِ عشاء نماز پڑی پڑ کے سو گئے وقتِ عشاء نماز پڑی پڑ کے سو گئے جناب ماں باپ شب کے کھانے سے فارغ ہو گئے وقتِ عشاء نماز پڑی پڑ کے سو گئے یہ نیک ماں باپ کی نیک ساتھ سال کی بچی بھی روزہ رکھنے کے شوق میں اور جستجوں میں کس طرح سے اپنے ماں باپ سے زد کر رہی ہے اور سیری کھانے کے لئے اٹھ رہی ہے جیسے اکثر بچے زد کرتے ہیں ماں باپ کے سنگ کہ امی جان ہم بھی سیری کھائیں گے اور روزہ رکھیں گے تو یہ بچی بھی اس طرح سے سیری میں اٹھتی ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ امی جان ہم بھی روزہ رکھیں گے اور سیری کھائیں گے تو ماں باپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہ ایسی کر رہی ہے اور سیری کھائے گی روزہ کل نہیں رکھے گی مگر یہاں اچانک کیا ہو جاتا ہے سمات کی جگہ سیری کی فکر تھی انہیں تو وہ بجے اٹھے کھانا نکالا بی بھی نکھانے کے بات تے سیری کی فکر تھی انہیں وہ دو بجے اٹھے کھانا نکالا بی بھی نکھانے کے بات تے دیکھا انہوں نے ان کی وہ بچی بھی اٹھے گئی وہ بولی روزہ بھی رکھوں گی سیری کھاؤں گی جو کچھ بھی کھانا تھا اسے وہ کھا کے سو گئی جو کچھ بھی کھانا تھا اسے وہ کھا کے سو گئی جو کچھ بھی کھانا تھا اسے وہ کھا کے سو گئی جو کچھ بھی کھانا تھا اسے وہ کھا کے سو گئی جو کچھ بھی کھانا تھا اسے وہ کھا کے سو گئی روزوں کا تھا خیال خیالوں میں کھا گئی روزوں کا تھا خیال خیالوں میں کھا گئی موسیقی 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 اٹھ کے نماز پجر بھی ماں سومنے پڑی روزہ ہے میرا کہنے لگی میری امی جان کر لوں ذرا وضو تو پڑھوں بھی ابھی قرآن افتاریوں کا حق ہے ہر روزہ دار کے لیے افتاریوں کا حق ہے یہ روزہ دار کے لیے افتاریاں بنائیں گے افتار کے لیے سن کے یہ ماں نے بیٹی کو سمجھایا پیار سے کہنے لگی وہ بچی کی حالت کو دیکھ کے کہنے لگی وہ بچی کی حالت کو دیکھ کے کہنے لگی وہ بچی کی حالت کو دیکھ کے روزہ نہ رکھ خدا کے لیے میرا کہامان روزہ نہ رکھ خدا کے لیے میرا کہامان روزہ نہ رکھ خدا کے لیے میرا کہامان روزہ ابھی سے فرض نہیں تو تو ہے نادان روزہ ابھی سے فرض نہیں تو تو ہے نادان روزہ ابھی سے فرض نہیں تو تو ہے نادان جنب اس کی والدہ اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹی ابھی تو نادان ہے اور بھی سات سال کی بچی ہے تو کیسے روزہ رکھ پائے گی مگر بچی اپنی زد پر عڑی رہی اور اپنے ماں باپ سے یہی کہتی رہی کہ امی جان ہم تو روزہ رکھیں گے دیکھئے وہ بہ تیرا اس کو سمجھاتی ہے مگر وہ ایک نہیں مانتی روزہ رکھی لیتی ہے کس طرح سے رکھتی ہے اس مات کی جگہ لِللہ چھوڑ دے ابھی تو روزہ کا خیال دن ہے بہت بڑا کہ تو ہو جائے گی نڈھال اتنے میں اس کا باپ بھی اب گھر پہ آ گیا خاموشی کیسی گھر میں ہے بدلاؤ کیا ہوا بیبی نے سارا ماجرہ شوہر سے کہہ دیا بیٹی نے سیری کھائی ہے روزہ بھی رکھ لیا سمجھا رہی ہلاک اسے مانتی نہیں 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 غوزہ نہیں ہے فرگ ابھی جانتی نہیں اوزا نہیں ہے فرگ ابھی جانتی نہیں جنب یہ لڑکی کی والدہ اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ اس بچی کو سمجھائیے نہ کہ یہ روزہ نہ رکھے ابھی ازا کر سکتی ہے ٹائم ہے تو اس کا باپ بھی لڑکی کو سمجھا رہا ہے مگر لڑکی ایک نہیں مان نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا روزہ لینا تھا اور اس روزے کی برکت سے اس کا بنا کام نگڑنا تھا اس طرح سے وہ آپ لوگ بھی سنیے گا لِللہ اس سے آپ کہیے زدج کو چھوڑ دے روزہ نہ رکھ سکے گی ابھی روزہ ٹوڑ دے سمجھے گی بات آپ کی سمجھائیے اسے در کے خیال کی دیئے پہلائیے اسے بیچی جو روزہ رکھا ہے رکھنے کا شوق ہے روزہ میں اپنا دوں گا جو روزے کا شوق ہے بیچی سے اس کے باپ نے ہر چند یوں ہی کہا لیکن وہ کچھ نہ مانی منہ اس نے کر دیا لیکن وہ کچھ نہ مانی منہ اس نے کر دیا موسیقی موسیقی یہ بچی نہیں مانتی ہے اور روزہ رکھیں لے دی ہے آئیے آگے کیا ہوتا ہے سنتے ہیں رہے رہے کے دل میں اٹھتا تھا ماں باپ کے خیال بچی تو بھوک پیاس سے ہونے لگی نڈھال بک پہ اثر کی ہو گئی مسجد میں اب آزان بسطر پہ چھوٹی بچی پڑی تھی وہ نہ دوان دیکھا تو ان کے گھر میں خوفوں ہی راس تھا جو دیکھتا تھا بچی کو دل میں اداس تھا بیٹی کے غم سے عشق تھے ماں باپ کے روان بیٹی کے غم سے عشق تھے ماں باپ کے روان بیٹی کے غم سے عشق تھے ماں باپ کے روان بیٹی کے غم سے عشق تھے ماں باپ کے روان بچی پہ میری رحم ہو اے رب دو جہاں بچی پہ میری رحم ہو اے رب دو جہاں موسیقی 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 اتنے میں ایک فقیر نے آکے یہ دی صدا بھوکا ہوں مجھ کو دی دی یہ کھانے کو کچھ ذرا سن کے صدا فقیر صدرینے نہ کچھ کہا دروازے پہ فقیر نے ایک شور سا سنا لڑکی کے باپ نے کیا آکے اسے سلام لڑکی کے باپ نے کیا آکے اسے سلام پھر اس کے بعد وہ ہوا ساہل سے ہم کلام پھر اس کے بعد وہ ہوا ساہل سے ہم کلام پھر اس کے بعد وہ ہوا ساہل سے ہم کلام جنب یہ اس کا باپ فقیر سے آن کر بولتا ہے کہ آپ کو میں کھانا تو کھلاوں گا آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور میرے گھر میں میری بچی نے روزہ رکھ لیا ہے مگر وہ کچھ بولتی نہیں ہے اس کی حالت بری ہوتی جا رہی ہے بچی نے روزہ رکھ لیا اب بولتی نہیں آواز سن کے آنکھ بھی اب کھولتی نہیں بچی کے حق میں آپ خدا سے دعا کرے چشم کرم ہو دامن امید کو بھرے جان کے فقیر نے اسے دیکھا جو ایک نظر جھوڑی سی روزہ دار پڑھی پرش خاک پر منظر یہ سبھی دیکھتے تھے آنکھ خاسواں 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 لوگوں کا ان کے گھر میں تھا یہ کیسا اجدہام لوگوں کا ان کے گھر میں تھا یہ کیسا اجدہام لوگوں کا ان کے گھر میں تھا یہ کیسا اجدہام منظر یہ سبھی دیکھتے تھے آنکھ خاسواں آنکھ خاسواں اور لوگوں کا ان کے گھر میں تھا یہ کیسا اجدہام تو یہ آخری بند میں پاک پروردگار کہ اس خاس مہینے پہلے روزے کا وقت ہو جاتا ہے اور اپنے بچی کو دیکھنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے اپنا باپ اتنے میں پھر آزانوں کی آواز گون جھٹی سب نے کہا کہ آ گئی افتار کی گھڑی سب نے تو جلدی سیار ہو ہو گئے ہر ایک روزہ دار کے افتار ہو گئے بیچاری اس کی ماں تو تھی رنجیدہ اس قدر آنکھوں سے عشق بیتے تھے بیچی کو دیکھ کر نا جانے اس فقیر نے بچی سے کیا کہا نا جانے اس فقیر نے بچی سے کیا کہا فورن وہ اٹھ کے بیٹھ گئی پھر تو با خدا فورن وہ اٹھ کے بیٹھ گئی پھر تو با خدا فورن وہ اٹھ کے بیٹھ گئی پھر تو با خدا جس کے بھی دل میں غم تھا وہ غم دور ہو گئے بچی کو دیکھ دیکھ کے مسرور ہو گئے یہ وہ ہے برکتی مہ رمضان مومنوں ہوتی ہے اس میں مشکلیں آسان مومنوں نعمت عظیم ہے یہ مسلمان کے واسطے 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 اور دینِ نبی کے واسطے ایماں کے واسطے 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 موسیقی